السلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم جا رہے ہیں کرک یعنی ڈریس ملحان سے ہم کرک جا رہے ہیں ایک شادی پہ تو ہم نے سوچا کہ ہم ڈریس ملحان سے کرک تک جو ہے ایک اولاق بنایا آپ لوگ کیلئے کہ ڈریس ملحان سے کرک تک کتنا فاصلہ ہے کون کون سی جگہ جو ہے وہ راستے میں آتی ہیں تو ہم ابھی ڈریس ملحان سے نکل آئی ہیں مجھے وہاں پہ موقع نہیں ملا کیونکہ ہم پبلک تنسپورٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں سٹارٹ سے وہاں سے ہی اولاق بنانا شروع کرتی تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ڈریس ملحان سے یہ آگی کی آبادی ہے یہ مفتی محمود چاوک جس کو کہتے ہیں یہاں سے بھائی پاس شروع ہو جاتا ہے جو سیدھا آگے جا کے کریش مور تک جاتا ہے اور وہاں سے کراچی کے لئے گاڑیاں جاتی ہیں کیونکہ پہلے جو تا وہ بیچ سیٹی میں سے ہوگی جاتی تھی پھر یہ بائی پاس روڈ جو بن گیا تو ڈائریک ڈیہان کے باہر سے ہی ہوتے ہوئے کراچی تک گاڑیاں جاتی ہیں تو یہ باہر ڈیہان سے باہر یعنی شورکورٹ سے باہر تک کی جگہ ہے اور ہر طرف یہ روڈ کے سائیڈ پہ کی کر کے درخت یہاں پہ بہت زیادہ ہے یعنی کرک سائیڈ پہ جب ہماری طرف یہ دیکھیں یہ دو دور تک صرف کی کر کے درخت ہیں گرین ری مطلب بہت زیادہ ہے گردوبار بہت زیادہ تھی تو اس کے وجہ سے یہ درختوں پہ ایسے جھاڑیوں پہ ایسے اوپر چھونی کی طرح بلکل ایسے مٹھی رکھی ہوئی تھی کیونکہ یہ ٹرکس اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی بہت سار یہاں سے گزرتی ہیں یہ یارک میں ایک بہت ہی اپسورت ٹاؤن ٹائپ بند رہتا یہ اینٹوں کے بڑیاں ہیں ابھی اس میں مطلب کام نہیں ہو رہا ابھی اس یہ چالو نہیں تھی تھنڈی تھی کیونکہ جس بڑیوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم اینٹیں بن رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے دعا اٹھ رہا ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ سپیک کا راستہ ہے جو اسلام آباد تک جاتا ہے اسلام آباد کے لیے جاتا ہے کیونکہ یہ باہر اور باہری انڈریس ملحان سے باہر یارک سے ہی موڑ کاٹ کے اسلام آباد تک جاتا ہے تو ڈیہان کے لوگ بھی اب ہمارے لی بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم بھی پھر اسی راہ سے ہم یارک تک آتے ہیں پھر وہاں سے سپیک میں چڑھ کے اسلام آباد جاتے ہیں تو پہلے تم یہوالی کا راستے سے جاتے تھے تو وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا تھا اب تو سڑھ تین گھنٹے کا تین گھنٹے کا فاصلہ ہے اگر کوئی اپنی گاڑی میں جائیں وہ ایسے چار گھنٹے کا یہ ہم یارک کے بازار میں پہنچ گئے ہیں رش ہے بہت زیادہ یہ بہت کافی بڑا بازار یا منڈی کہلیں میلا کہلیں انس کو کیونکہ یہاں پہ ہر قسم کی فروٹس اور سبزیاں گھر میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں موبائل ورکشاپس وغیرہ دکانیں کولڈنگز کی سبزیوں کی پھلوں کی مٹھائیوں کی ایون کے پھر کہیں کہیں پہ جو ہے مرہیاں وغیرہ اور جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں مطلب جو بکنی کے لئے لائے جاتے ہیں بکریاں وغیرہ اس طرح کے جانور یہ دیکھو یہ شاپس وغیرہ ہیں چرپائیوں کی بھی دکانیں ہوتی ہیں اس میں تو کافی بڑی منڈی ہے یارک سے آگی یہ ہم پیزو کا وہ آگیا یہ دیکھو یہ پیزو کی پہاڑ جو ہیں وہ ہیں بھی کافی پیار ہے پچپن سے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں گاؤں جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی ہے بڑا دن کرتا ہے کہ میں بس وہاں پہ چڑھ کے جاؤں یہ پل ہے رستے میں آتا ہے کافی لمبا پل ہے نیچے سے پانی گزرتا ہے لیکن ہم اس سائیڈ پہ تھے تو مجھے وہ سائیڈ نیچے جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی نیچے اس کے پانی گزرتا ہے بہت پیار جگہ ہے یہ ہم جب بھی گاؤں جاتے ہیں ہم بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں مطلب بلکل وہاں پہنچے تقاوٹ ہی فیل نہیں ہوتی یہ قرم ٹول پلازا ہے اس پہ کچھ یہاں پہ کچھ فروٹس وغیرہ بھی بیکتے ہیں تو ٹول پلازا کیا ہے بس بیچ میں صرف یہ ایک بنہ ہوا ہے یہاں سے سب ٹول ٹیکس وغیرہ دا کرتے ہیں ٹرائیور نے بھی اس کو دے دیا اس سائٹ سے وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں ٹویڈیرہ کی طرف جا رہی ہیں یہ ہم خامدان چوڑ پہنچ گئے ہیں یہ بھی کو سپیشل پل میں بڑا آئی یہ پہ خامدان چوڑ پہتے ہیں یہ پہر سجل پہتے ہیں یہ آگے ہم خامدان چوڑ پہنچ گئے ہیں شیل پہنچ گئے ہیں یہ سب ٹول پہنچ گئے ہیں موسیقی